میرے بھائی جناب مینگل صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ مشرقی پاکستان کے اسیمبلی کے ممبران بھی یہی کہتے تھے جو آج میرا بھائی مینگل کہا رہا ہے داکٹر مینگل کہا رہا ہے وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر ہم کسی سکوت کے کسی سکوت کے جو ہے اس کی جسٹفکیشنیں پیش کرتے رہتے ہیں یہ بات صحیح ہے یہ ریکوڈک ہو گیا سندک ہو گیا سوئی ہو گیا گوادر ہو گیا یہ ہمارے بلوچی بھائیوں کی ملکیت ہے سب سے پہلے ان کا رائٹ اف پری ایمشن ہے اس کے اوپر ان کا شفا بنتا ہے اس کے اوپر اس کے بعد وفاق کا اور باقی پاکستان کا بنتا ہے یہ کیسا انصاف ہے کہ دیرہ بکٹی میں گیس نہیں ہے اور میرے گھر میں گیس جو ہے سیالکوٹ میں جال رہی ہے میں گیزر استعمال کر رہا ہوں اسی گیس کے اوپر اس وقت وقت جو ہے لڑائیوں کا نہیں ہے جو باقی بچا کچھا پاکستان جو ہے اس کو متحد رکھیں اس ملک کے وسائل کے اوپر سب کا حق ہے اگر مری کے اوپر بلکو صحیح ہونا نے کہا کہ مری کے اوپر سارا پاکستان بلکو صحیح ہے کہ ماتم کر رہا ہے وہاں پہ جو کچھ ہوا بلکو صحیح ہے کرنا بھی چاہیے لیکن جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی سارے وفاق کو جو ہے ماتم کرنا چاہیے ماتم کرنا چاہیے